ایک چشن کشا انکشاف کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ خبردار اور ہوشیار ہو جائیں مرخی کا گوش کھانے سے کینسر ہو سکتا ہے یہ بات امریکی دارے ایف ڈی اے نے نئی تحقیق میں بتائی ہے اسی بارے میں مزید جانے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں 24 نیوز کے نمائندے زاہد چودری زاہد یہ رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کینسر ہو سکتا ہے چکن کھانے سے کیا بتایا گیا ہے اس میں پہلی مرتبہ انکشاف ہوا ہے کافی لمبے عرصے سے ایک طویل طویل تحقیق کی گئی ایف ڈی اے کی جانب سے فوڈ ڈرگ ایجنسی یونائٹڈ سٹیٹس اور اب جو ہے وہ ایف ڈی اے نے بازابتہ طور پر اس عمر کو تسلیم کر لیا ہے کہ چکن کا گوش جو ہے اس کو کھانے سے کینسر لاحق ہو سکتا ہے کیونکہ جو برائلر برگی ہے اس کے جو خوراک اس کو دی جاتی ہے اس میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ آرسینک کی مقدار جو ہے وہ گوش میں بڑھا دیتے ہیں اور یہ تحقیق میں سامنے آیا یہ ہندر سے زائد جو ہے مختلف موقعات سے سیمپلز جو ہے وہ کلیکٹ کیا گئے ایف ڈی اے کی جانب سے اور ان کے تجہیے کے بعد جو ہے اب اس کی بازابتہ طور پر ایف ڈی اے نے جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے کہ چکن کا گوش جو ہے وہ کینسر کا باعث ہو سکتا ہے اور اس تحقیقی رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ اسے پھپڑوں جگر گردے مسانے اور جلد کے جو کینسر ہیں وہ لاحق ہو سکتے ہیں اور اس حوالے سے یہ بھی اس رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ جو برائلر مرگی ہے اس کی کلیجی میں سب سے زیادہ جو ہے وہ آرسینک کی مقدار جمع ہوتی ہے اور وہ کلیجی جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اس حوالے سے کہ وہ کینسر کاؤز کر سکتی ہے کینسر جیسا موزی مرض لاحق کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گوشت ہے اس میں بھی کینسر موجود ہے کینسر کی اجزاء موجود ہے کینسر کاؤز کرنے والے یہ تمام جو اناثر ہیں وہ موجود ہیں اس میں اور طبی ماہرین نے اس حوالے سے یہاں پہ بھی شہریوں کو خبردار کیا ہے کیونکہ جو برائلر مرگی کی خوراک ہے اس میں یہ اجزاء موجود ہیں جو کہ کینسر کا باعث بن سکتے ہیں اور اس سے کینسر لاحق ہونے کی جو شرع ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس ایف ڈی اے کی تحقیق میں یہ بھی سامنے آیا اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آرسینک کی مقدار جو ہے وہ مرگی کے گوشت میں زیادہ ہو اور وہ ہیومن کنزمشن کی صورت میں انسان کے جسم میں جو ہے وہ آرسینک جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ نکلتا نہیں ہے وہ اس میں موجود رہتا ہے وہ جو ہے وہ اس کے اندر باڈی کے اندر جو ہے وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور یہی جو ہے وہ پھر مختلف جو انسان کے جو باڈی پارٹس ہیں ان کے کینسر کا باعث بنتا ہے یعنی کہ ممکنہ حد تک چکن کھانے سے بچنے کے ضرورت ہے بہت شکریہ آزاہی چودھری اس پارے میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ